دوستو آج میں ایک ہورپ مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں اس مووی کا نام ہے کوجو کی دوہجہ ساتھ میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کی اسٹوری ایک ٹاؤن کی ہے جس میں نربکسی کریچرز آ جاتے ہیں اور اس ٹاؤن کے بہت سارے لوگوں کو مارنے لگتے ہیں مووی کی شروعات میں ہم امریکہ کے ایک چھوٹے سی ٹاؤن کو دیکھتے ہیں جس کی آبادی چھہسو کی ہوتی ہے اب ہم یہاں پر ایک کسان کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فارم سے ٹریکٹر کو نکال رہا ہوتا ہے تب ہی گلتی سے ٹریکٹر کے ٹائر کے نیچے ایک کوئہ آ جاتا ہے اور اس کوئے کے موت ہو جاتی ہے تب ہی اس کوئے کے بہت سے ساتھی نکل کے آ جاتے ہیں جو کہ اس فارم میں رہ رہے ہوتے ہیں اور اس آدمی پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اسے بہت بری طرح سے گھائل کر کے ہی مار دیتے ہیں اب مووی کا سیند سفٹ ہوتا ہے اور ہم اس ٹاؤن میں جان اور اس کی وائف ایما کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی شو کر کے اٹے ہوتے ہیں جان ایک پولیس آفیسور ہوتا ہے تب ہی جان کو اسی کی اسسٹینٹ کا کال آتا ہے اس کے اسسٹینٹ میں بتاتی ہے کہ ٹاؤن کے ایک فارم پر کچھ پرابلم آ گئی ہے تم وہاں جا کر کے چیک کرو پھر جان کہتا ہے کہ وہ کچھ ہی دیر میں وہاں پر پہن جائے گا اس کے بعد جان اپنی یونی فارم پہنتا ہے اور اس فارم پر پہن جاتا ہے جہاں پر اسے اس آدمی کی پوری طرح سے گھائل لاس ملتی ہے جسے کسی نوچ نوچ کر کے مارا ہوتا ہے جان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اسے آخر کس نے مارا ہے اب جان کا فرنڈ اسٹینٹ بھی یہاں پر آ جاتا ہے اس کے بعد ہم ٹاؤن میں کلائیڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک اسکول بس کا ڈرائیور ہوتا ہے اور بس کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی بس پر ایک کوئے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے جسے اڑانے کے لئے کلائیڈ کافی کوز کرتا ہے لیکن وہ وہاں سے نہیں جاتا ہے تب ہی وہاں پر بہت سارے کوئے آ جاتے ہیں اور کلائیڈ پر اٹیک کر دیتے ہیں جسے کلائیڈ اپنے گھر میں چلا جاتا ہے اور گھر سے اپنی بندوق لے کر کے آ جاتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے جس میں کہ ایک کوئے مر جاتا ہے لیکن اب کوئے بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں اور وہاں سے اڑ کر کے پورے ٹاؤن میں فیلنے لگتے ہیں تب ہی جون کو کلائیڈ کی گن کی آب بات سنائی دیتی ہے جس سے جون سمجھ جاتا یہ کلائیڈ کا ہی کام ہے کیونکہ کلائیڈ کے پاس ہی اللیگل بندوق ہے اس کے بعد جون کلائیڈ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم نے بندوق کیوں چلائی کیونکہ ٹاؤن میں گن کو چلانا اللیگل ہے تب کلائیڈ بتاتا ہے کہ اس پر بہت سارے کاؤنوں نے اٹیک کر دیا تھا جس کی وجہ سے اسے گن چلانا نہیں پڑی لیکن جون اس کی بات پر یقین نہیں کرتا ہے کیونکہ اسے بھروسہ نہیں ہوتا کہ کوئی کاؤنوں اس پر اٹیک کر سکتے ہیں اس کے بعد جون کلائیڈ سے کہتا ہے کہ آگے سے بندوق ٹاؤن میں نہیں چلنے چاہیے اور وہ بریک فاسٹ کرنے کیلئے ایک اسٹور میں چلا جاتا ہے وہیں کلائیڈ اسٹوڈینٹس کو لے جا رہا ہوتا ہے جو کہ ایک باسکٹ ورلڈ ٹیم کے میمر ہوتے ہیں اور ان کا آج دوسرے ٹاؤن میں میچ ہوتا ہے جب کلائیڈ سب کو لے کر کے ٹاؤن سے باہر نکلی رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئے ابھی بھی کلائیڈ کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے اس کے ساتھی کو مارا ہوتا ہے اب جب جون بریک فائٹ کر رہا ہوتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ باہر بہت سارے کوئے ہیں لیکن یہ کوئے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں جو کہ ریونس ہوتے ہیں لیکن جون کافی زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ ریونس ماسہ ہاری ہوتے ہیں اور یہ انسان کے ماسکوں بھی کھاتے ہیں اب جون سمجھ جاتا ہے کہ انہی ریونس نے کلائیڈ پر اٹیک کیا ہوگا جس کی وجہ سے کلائیڈ نے انہیں مارنے کے لیے بندوق چلائی ہوگی اب ہم ٹاؤن میں آتے ہوئے ایک کپل کو دیکھتے ہیں جن کے راستے میں ایک گاڑی دیکھتی ہے جس کا سامان راستے پر پھیلا ہوتا ہے جب وہ دونوں اتر کر کے اس گاڑی کو چیک کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو وہاں پر اس کی ڈرائیور کو بہت بری طرح سے ریونس نے مار کر رکھا ہوتا ہے اسے دیکھ کر کہ یہ دونوں ڈر جاتے ہیں اور باپس سے اپنی کار مجھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن دیکھتے دیکھتے بہت سارے ریونس آتے ہیں اور ان کی گاڑی پر ہی اٹیک کر دیتے ہیں جن سے ڈر کر کے یہ اپنی گاڑی کو چلانے لگتے ہیں لیکن انہیں بھار کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہے جس سے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے جس سے کہ کافی زیادہ دونوں نکلنے لگتا ہے اصل میں ریونس بہت زیادہ بھوکے ہوتے ہیں اور یہ بھوک کے مارے آکرامک ہو گئے ہوتے ہیں اسی لئے اب انہوں نے انسانوں پر بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے اب جون کو گاڑی سے نکلتا ہوا دونوں دیکھتا ہے جسے دیکھنے کے لئے جب جون وہاں پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے وہاں ایک لیڈی ہے جسے ریونس اس کا مارس نکال نکال کر کے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ لیڈی ابھی بھی جندہ ہوتے ہیں اس لئے جون اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور ٹاؤن کے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے آ جاتا ہے لیکن ڈاکٹر اس لیڈی کو نہیں بچا پاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے تب ہی اسٹین بھی یہاں پر آ جاتا ہے تب ان دونوں کو باہر دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو بہت سارے ریونس نے گھیر کر کے رکا ہوتا ہے تب جون اس بچے کو بچانے کے لئے باہر پہنچ جاتا ہے لیکن تب ہی اسٹین بھی جون کے پیچھے پیچھے اپنی بندوق کو لے کر کے باہر آ جاتا ہے جسے کی ریونس بہت زیادہ آکرامک ہونے لگتے ہیں کیونکہ ریونس گن کو دیکھ کر کے بھڑک چکے ہوتے ہیں تب ہی وہ اسٹین پر آ کر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور اسٹین بھی اپنے گن سے انہیں سوٹ کرنے لگتا ہے جسے کی وہاں پر اور بہت زیادہ ریونس آ جاتے ہیں اسی بھی جون اس بچے کو لے کر کے اسٹور کے اندر آ جاتا ہے لیکن ریونس جون کے فرینڈ اسٹین کو بہت بری طرح سے مار دیتے ہیں اور سارے کے سارے ریونس وہاں سے اڑ کر کے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر ٹاؤن کے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جو جون سے پوچھتے ہیں کہ آ کر یہاں پر کیا چل رہا ہے کیونکہ وہ سب بھی بہت زیادہ ڈرے ہوتے ہیں کیونکہ ریونس نے ان پر بھی اٹیک کیا ہوتا ہے جون ان سے کہتا ہے کہ تم سب اپنے گھر کے اندر ہی رہو تو زیادہ سرشتت رہو گے اس کے بعد ٹاؤن کے سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں اب ہم جون کی بائپ کو دیکھتے ہیں جو اپنے پڑوسی آسکر کے گھر گئی ہوتی ہے وہاں پر اس کا اور بھی ایک فرینڈ ہوتا ہے جو کہ بلسن ہوتا ہے اور یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ جون کی وائپ سننے لگتی ہے وہاں آسکر بلسن کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے بہت سارے جانور اچیویت بیماری کی وجہ سے مارے گئے ہیں جنہیں وہ اب جلا رہا ہوتا ہے لیکن یہ دونوں تبھی ایما کو دیکھ لیتے ہیں جن سے ڈر کر کے ایما وہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہے اب ہم اسکول کی بس کو دیکھتے ہیں جو کہ دوسرے ٹاؤن سے باپس آ رہی ہوتی ہے تبھی وہ بس پھر سے خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کلائٹ اسے ہی پھر سے ٹھیک کرنے لگتا ہے اب ہم ایک سٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ آسکر کی بیٹی ہوتی ہے اسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ باہر جاڑیوں میں کوئی نہ کوئی تو ہے وہاں پر ریونس ہوتے ہیں جو ان پر گھات لگا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اب کلائٹ بس کو ٹھیک نہیں کر پاتا ہے اور دیکھتی دیکھتے اندھیرہ بھی ہونے لگتا ہے تبھی انہی سٹوڈنٹ میں سے ایک سٹوڈنٹ کہتی ہے کہ سیر یہاں سے صرف چار کلومیٹر دور ہے میں وہاں سے پیدل ہی چلی جاؤں گی لیکن واسکٹ وہ ٹیم کی کوش اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تبھی یہاں پر بہت سارے ریونس آ جاتے ہیں اور ان سپر اٹیک کرنے لگتے ہیں جنہیں دیکھ کر کہ یہ لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور بس کے اندر جا کر کے چھپ جاتے ہیں اس کے بعد کلیٹ جون کو ایک میسیج کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ان کی بس خراب ہو گئی ہے اور ان پر ریونس نے اٹیک کر دیا ہے وہ انہیں بچانے کے لیے جلدی سے آ جائے میسیج ملنے کے بعد جون انہیں بچانے کے لیے جانے لگتا ہے اب یہ لوگ بہت زیادہ ڈر چکے ہوتے ہیں تبھی ریونس پھر سے باپس آ جاتے ہیں اور اس بار یہ ریونس اپنے پنجوں میں پتر بھرور کے اس گاڑی کے سیسوں کو توڑنے لگتے ہیں کیونکہ یہ ریونس بہت زیادہ بدھیمان بھی ہوتے ہیں لیکن تبھی جون اپنے گاڑی کو لے کر یہاں پر آ جاتا ہے ان سب کو اپنے گاڑی میں بٹھا کر کے ہی ٹاؤن کی طرف نکل جاتا ہے لیکن یہ ریونس جون کی گاڑی کا ہی پیچھا کرنے لگتے ہیں تبھی جون کی گاڑی فرز جاتی ہے جس کے بعد جون اور باقی کے سب اتر کر کے کھیتوں میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آسکر اپنی بیٹی کا انتیار کر رہا ہوتا ہے تبھی وہاں پر ایما بھی آ جاتی ہے جون اور باقی کے لوگوں کو یہ ریونس کھیتوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ایک سٹوڈینٹ بہت زیادہ بلی طرح سے ماری جاتی ہے اس کے بعد جون اپنی بندوق سے ان ریونس کو سوٹ کرنے لگتا ہے اور مارنے لگتا ہے اور سب کے ساتھ ٹاؤن کی طرف بڑھنے لگتا ہے بندوق کی آواز کو آسکر اور ایما سنتے ہیں جس سے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جون ہے اور وہ انہی کی طرف آ رہا ہے اب جون بندوق سے سوٹ کرتے ہوئے سبی کو بچاتے ہوئے وہ کھیتوں سے باہر آ جاتا ہے اور سبی ایک سٹوڈ میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں لیکن اب یہ ریونس بہت زیادہ آکرامک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بھوکے ہوتے ہیں اس لئے یہ سٹوڈ پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں اور دیرے دیرے کر کے سٹوڈ میں بھی گھسنے لگتے ہیں جس سے کہ وہاں پر موجود کئی سارے لوگ مار جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر کہ کلائیڈ کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریونس اسی کی وجہ سے اتنے زیادہ آکرامک ہوئے ہیں کیونکہ اس نے ان پر گولی چلائی تھی اب کلائیڈ کو گلٹی فیلد ہو ہوتا ہے اسی لئے وہ سبی کو بچانے کے لیے اس سٹوڈ سے باہر آ جاتا ہے جسے کہ ریونس اس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن کلائیڈ پیٹرول کو فیلا دیتا ہے جب ریونس کلائیڈ کو مارنے کے لیے پہنچتے ہیں تو کلائیڈ اس پیٹرول میں آگ لگا دیتا ہے جس سے کہ بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس سے کہ کلائیڈ کے ساتھ ساتھ بہت سارے ریونس مر جاتے ہیں اس کے بعد سب ہی اسٹور میں ہی رکھتے ہیں اور صبح ہونے کا انتیار کرتے ہیں اس کے بعد ایما جون سے کہتے ہیں کہ آسکر کو پتائے کہ یہ ریونس کیسے آئے ہیں اس کے بعد سب ہی آسکر سے پوچھتے ہیں اس کے بعد آسکر بتاتا ہے کہ یہ سب دو ہفتے پہلے شروع ہوا تھا جب اس کے بہت سارے جانور ایک عجیب سی بیماری سے مرنے لگے تھے جس کے بعد یہ ریونس ان جانوروں کا ماس کھانے کے لیے یہاں پر آ گئے تھے جب ان جانوروں کا ماس کھتم ہو گیا تو انہوں نے انسانوں کو مارنا شروع کر دیا اب صبح ہو جاتی ہے اور جانور چیک کرنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھتے ہیں وہاں پر سارے سارے ریونس مر رہے ہوتے ہیں جس سے انہیں لگتا ہے کہ اب ریونس مر چکے ہیں اس کے بعد سب ہی اپنے اپنے گھر چلی جاتے ہیں اب مووی کے لائس چین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جان اور ریونس جب اپنے گھر پر پہنچتے ہیں تب وہاں پر ان کے گھر میں ریونس ہوتے ہیں جو ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور یہیں پر اس مووی کا انتھ ہوتا ہے آپ کو مووی کی ایکسپلینیشن کیسے لگی کمنٹ جرور کرنا اور ویڈیو کے لیے ایک لائک جرور سے کر دینا